سندھ پولیس میں ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں آج ہمارا لیکچر ہے پاکستان کی جو آدم شماری ہے ان کے حوالے سے جس نے فیزیکل ٹیسٹ میں کمپلیٹ کیا ہے جس نے فیزیکل ٹیسٹ میں کوالی فائی کیا ہے ان کو بہت بہت شب کامنا ہے اور بہت بہت کنجل آجولیشنز اب آپ کی تیاری میں کراؤں گا تیاری میں ہم نے جو ہے پچھلے لیکچر میں کچھ لیکچر اپلوڈ کیا ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر جو میت کے حوالے سے ہم نے سوال کر کے ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے آپ پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج ہم لے کے آئیں آپ کے لئے آدم شماری کے حوالے سے موسٹ رپیٹڈ اور موسٹ یوزفل جو ہے ایم سیکیوز ہیں تو ان کے حوالے سے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آئیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی ٹائم کو زائے کرتے ہوئے تو آدم شماری ہے ان کے حوالے سے آج لیکچر اس کا جو فرس ٹیم سیکیوز ہے وین واس دو فرسٹ سینسز اب دیکھو آدم شماری کو انگلیش میں سینسز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سین میں رکھیں انگلیش کا ورڈ ہے کنڈکٹ ان پاکستان جو آدم شماری ہے وہ کب پاکستان میں پہلی بار جو ہے کی گئی آفشن اے انیس سو سینٹالیس آفشن بی انیس سو اکیون آفشن نمبر سی انیس سو اکسٹ آفشن نمبر ڈی انیس سو اکتر تو اس کا رائٹ آفشن گئے جو پہلی جو آدم شماری ہوئی پاکستان میں وہ ہوئی آفشن بی انیس سو اکیون میں یہ تھوڑا دھیان سے دیکھیں چیزوں ہو ٹھیک ہے موسٹ روپیٹڈ موسٹ آپ کے لئے ضروری ہے کوششن نمبر ڈو ہمارے پاس ہے پاکستان میں جو آدم شماری ہوتی ہے وہ کتنے عرصی کے بعد ہوتی ہے ایوری فائف یئر ہر پانچ سال میں ایوری ٹین یئر ہر دس سال میں ایوری ففٹین یئر ہر پندرہ سال میں یا ایوری ٹونٹی یئر تو اس کا رائٹ آفشن کیا ہے ایوری ٹین یئر ہر دس سال کے بعد جو ہے آدم شماری ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے موسٹ روپیٹڈ ہے کوششن نمبر تھری ہمارے پاس ہے پاکستان میں آدم شماری کرانے کی ذمہ داری کس تنظیم کے پاس ہے آفشن اے پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس آفشن بی اسٹیٹ بینک آف پاکستان آفشن سی منورٹی انٹیریئر آفشن ڈی الیکشن کمیشنز آف پاکستان تو کس کی پاس کس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے آدم شماری کرانے چاہیے تو اس کا رائٹ آفشن ہے اے پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس ٹھیک ہے اس کا رائٹ آفشن یہ توڑا دیان سے دیکھیں موس رپیٹڈ ہے کوششن نمبر فور ہے ان وچی ار واس دا موس ریسینٹ سینسز کنڈک ان پاکستان اب یہ کرنٹ افیر کا کوششن آگیا ٹھیک ہے پاکستان میں جو ابھی لانس جو آدم شماری ہوئی ہے وہ کب ہوئی آفشن اے دوہزہ سترہ آفشن بی دوہزہ پندرہ آفشن سی دوہزہ بیس یا آفشن نمبر ڈی دوہزہ بائیس تو اس کے رائٹ آفشن کیا ہے رائٹ آفشن ہے دوہزہ سترہ جو ابھی جو ریسینٹلی جو ہوئی ہے سینسز دوہزہ سترہ میں ابھی جو نیکسٹ ہوگی وہ ہوگی دوہزہ ستائس میں کیونکہ ہر دس سال کے بعد جو ہے یہ آدم شماری ہوتی ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر فائف ہے سوال یہ ہے کہ کتنے سوبے جو ہے شامل ہوئے تھے دوہزہ سترہ میں جو آدم شماری کی گئی تھی ٹھیک ہے کتنے جو ہے سوبے اس میں شامل تھے آفشن اے تین آفشن بی چار آفشن سی فائف آفشن نمبر ڈی سکس تو اس کا آئیٹ آفشن کیا ہے آفشن نمبر فور بی فور is correct چار جو ہے سوبے اس میں شامل تھے سندھ پجاب بلوچستان اور خیبر پکتم خواب کوششن نمبر سکس ہمارے پاس ہے what is the main purpose of conducting as senses جو آدم شماری کی جاتی ہے اس کا بنیاری مقصد کیا ہوتا ٹھیک ہے آفشن اے تو کلیک ڈیٹا فار ٹیکسیشن آفشن بی تو دیٹرمائن پاپولیشن سائز اور ڈسٹیبیشن آفشن سی تو ریجسٹر سواؤڈر آفشن نمبر ڈی تو اسٹیمیٹ انکم گروت ٹیسٹ کے لیے ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں نہیں آبادی کی تقسیم ٹھیک ہے آبادی کتنی ہے اور اس کی سائز اور ڈسٹیبیشن کتنا ہے اس کے حوالے سے جو ہے یہ سینسس کنڈک کیا جاتے ہیں تو اس کا رائیٹ آفشن کا ہے ٹوڈیٹرمائن پاپولیشن سائز اور ڈسٹیبیشن ٹھیک ہے آبادی کی تیدان اور تقسیم کا تنہی کرنا آفشن اس کا بی کریکٹ ہے سیکھ سہین ہے کسیم ٹھیک ہے موسٹ پاپولیشن سہینسیم ٹھیک ہے آدم شماری کے ساب سے اس کے مطابق کون سہ سے سب سے زیادہ آبادی والا ہے اے لاہور آفشن نمبر بی کراچی آفشن نمبر سی اسلام آباد آفشن نمبر ڈی فیصل آباد تو اس کا آئیٹ آفشن ہے کراچی دوہزار سترہ میں جو آدم شماری ہوئی تھی اس کے حوالے سے کراچی جو ہے سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے پاکستان کا آفشن نمبر ایٹی پاکستان کی جو پاکستان کی جو پاکستان ہے وہ شہروں میں رہتی ہے دوہزار سترہ کے مطابق تو اس کا آئیٹ آفشن کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو آئیٹ آفشن اس پر فوکس کریں گے تو اس کا آئیٹ آفشن ہے فورٹی فائی پرسن فورٹی فائی پرسن اب بیب جو ہے شہروں میں رہتے ہیں اور ففٹی فائی پرسن جو ہے وہ کہاں پر آبادی ہے وہ ہے گاؤں میں گاؤں کسبہ ویڈیو کی لیندھ بڑی ہو رہی ہے تو کوشش کریں گے جو ایم سی کیوز کریکٹ ہے ان پر ہم جو ہے فوکس کریں گے وچ ریجن ہیڈ سیمالیسٹ پاپولیشن آکارڈنگ تو دو ہزار سترہ کی آدم شماری کے مطابق کون سا ریجن جو سب سے کم آبادی والا ہے آفشن بی سی اس کا کریکٹ ہے بلوچستان جس کی آبادی سب سے کم ہے ٹھیک ہے اور فرسٹ نمبر کون ہے پنجاب دو ہزار سترہ کی جو آدم شماری تھی اس میں سب سے جو بڑا چیلنجز کیا تھا سیکیورٹی کنسنٹز لیک آف فنڈ نیچنل ڈیزاسٹرز یا لو لٹرسی ریٹ دو ہزار سترہ کی جو آدم شماری تھی اس کا جو ہے بڑا سب سے بڑا چیلنجز تھا سیکیورٹی کنسن ٹھیک ہے سیکیورٹی کا جو ہے بہت بڑا کچھ چاہتا تو سیکیورٹی کنسن is a right option کوششن نمبر 11 ہمارے پاس ہے پاکستان کی آزادی دوہزار انیس سو سنٹالیس میں ہوئی ابھی چو ہے انیس سوری دوہزار چوبیس چل رہا ہے تو اس کے درمیان انیس سو سنٹالیس سے دوہزار چوبیس کے درمیان کتنی بار آدم شماری ہو چکی ہے پاکستان میں تو اس کا right option ہے چھ مرتبہ ہوئی ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر 12 ہے what is the estimated population of پاکستان according to the 2017 census 2017 کی آدم شماری کے مطابق پاکستان کا جو estimate آبادی ہے وہ کتنی ہے 180 million 190 million 207 million یا 220 million تو right option کہا ہے 207 million is correct ٹھیک ہے question number 13 ہمارے پاس ہے which provinces show the highest population growth rate in the 2017 census 2017 کی آدم شماری کے مطابق کس صوبے نے سب سے زیادہ آبادی کی جو حشر ہے مطلب increase جو کی ہے اس نے بڑھائی ہے کس صوبے نے تو اس کا right option ہے پاکستان نے اس مرتبہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے آبادی کو بڑھانی کی ٹھیک ہے اس کا correct option یہ ہے question number 14 how was the data for 2017 census collected جو 2017 کی جو آدم شماری تھی اس کا data کس طریقے سے collect کیا گیا مطلب کس طریقے سے جو کٹھا کیا گیا جمع کیا گیا online survey house to house visited phone interviews postals questionaries the right option کیا ہے جو 2017 تھا اس کا data collect کئیا گیا وہ تھا house to house visit کرتے تھے ان کے جو employers ہے option B اس کا correct ہے which ethnic group is the largest in Pakistan according to the census 2017 کی آدم شماری کے مطابق پاکستان میں سب سے بڑی نسل گروہ کونسی ہے option A پنجابی option B سندھی option D C پتھان option D بلوچ تو right option اس کا ہے پنجابی is correct پاکستان میں جو بڑی نسل گروہ ہے وہ ہے پنجابی سے question number 16 ہے what is the literacy rate of Pakistan is per 2070 census 2017 کی آدم شماری کے مطابق پاکستان کی جو شہر خوان کی ہے جو literacy rate ہے وہ کیا ہے option C correct 62% 62% کا correct answer question number 17 ہے what was the main method used for enumerating the population during the 2017 census 2017 کی آدم شماری کے دوران آبادی کی گنتی کے لیے کونسا طریقہ استعمال کیا گیا تو اس کا right option ہے be complete enumerations complete enumerations کا مطلب ہوتا ہے مکمل گنتی question number 18 ہے which ages group was the largest according to the 2017 census 2017 کی جو آدم شماری ہوئی اس کے مطابق سب سے بڑا جو عمر کا گروپ ہے وہ کونسا ہے مطلب جو سب سے بڑے عمر والے جو گروپ ہیں وہ کونسا را ٹھیک ہے تو zero سے لے کر 16 سال کے بچوں تک جو ہے سب سے زیادہ جو ہے گروپ را ٹھیک ہے مطلب youngest generation سو ہے اب تو پاکستان میں اب آ رہی ہے question number 19 ہے what is the male to female ratio پاکستان is per 2017 census 2017 کی جو آدم شماری کے مطابق پاکستان میں مرد اور عورت کا جو ہے رشو کتنا ہے تو اس کا right option ہے 105 اور مطلب 105 female ہے اور 105 male اور 100 جو ہے رشو ہے وہ ہے female کا تو یہ correct transfer ہے what was the total number of districts covered in 2017 census most repeated mcqs اب آیا ہے what was the total number of districts covered in 2017 census 2017 کی آدم شماری میں کتنے district cover کیے گئے تھے تو اس کا right option ہے ڈی ایک سو پچ پن تو thank you for watching اگلی ویڈیو کے لیے ہماری youtube چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہی ڈیو ٹریک Chas 6 ڈیو!!!!! 8 ڈیو ٹریک Chas 6 ڈیوٹ 7 ڈیو ٹریک Chas